بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تعریفوں والے دو تین سوال اس نے کہے ہوئے ہیں تو ان کو آپ ریڈی کریں یہ بہت زیادہ چانسز ہو جائیں گے ان کے پیپر میں آنے کے تو یہ ضرور کریں اچھا جی تو ریشو کیا چیز ہے اگین اردو اور انگلیش دونوں ہم کریں گے ریشو ہے جی ریشو is the comparison of two alike quantities سمپل بات ہوتی ہے کہ دو ایک جیسی جو چیزیں ہیں نا ان کا اپس میں موازنہ کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا وہی بات کہ جی میرے پاس دس روپے ہیں اور میرے دوست کے پاس ہنڈرڈ روپیز ہیں تو دونوں کے پاس روپے ہیں تو روپے جو ہیں دونوں ان کا اپس میں موازنہ کرا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے چیزیں ایک جیسی ہوں تو دو چیزوں کا موازنہ کروانا جو ہے اس کو ہم ریشو کہتے ہیں اور اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں a ریشو بی یہ ڈاٹ بیچ میں لگاتے ہیں یہاں over میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ساتھ یہ بڑی اہم چیز وہی بات کہ a اور b have the same units ان کے unit ایک جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز کلوگرام میں ہے تو دوسری بھی کلوگرام کے اندر یہ ہو ایک میٹر میں ہے تو دوسری بھی میٹر میں یہ ہو ریشو کو اردو میں ہم نسبت کہتے ہیں تو نسبت کیا ہے جی دو ہم جنس چیزوں کا اپس میں موازنہ موازنہ کرنا ہے لیکن ہم جنس ہوں ٹھیک ہے نا ایک جیسی ہوں ایک چیز روپے ہے تو دوسرے بھی روپے ہیں منی کا منی کے ساتھ جو ہے وہ کمپیرزن ہو رہا ہے تو ایک جیسی چیز ہے آپس میں موازنہ کرنا نسبت کہلاتا ہے اس میں بھی وہ اسی طرح سے آپ لکھیں گے اور یہی کہیں گے کہ دونوں کی اکائیاں جو ہیں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے اب ایک آجاتا ہے پرپورشن پرپورشن میں یہ ہے کہ ہمارے پاس دو ریشوز ہوں گی اوپر تو ریشو ہے نا تو اب ریشو جو ہیں وہ دو آگئی ہیں یہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں سو دو ریشوز کا آپس میں کمپیرزن کرنا یا دو ریشوز کو آپس میں ایکول رکھ لینا وہ پرپورشن ہو جاتی ہے سو دیکھیں لکھ رہے ہیں ہم کہ دو ریشوز ہم نے لکھی ہے اور دونوں کو ہم نے ایکول رکھ دیا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ پرپورشن ہو جاتی ہے اور اسی کی ہم اردو کیسے بناتے ہیں پرپورشن کو ہم اردو میں کہتے ہیں تناسب نسبت اور تناسب اور تناسب کیا ہے جب دو نسبتیں آپس میں برابر ہو جائیں تو اسے تناسب کہتے ہیں سمپل ٹھیک ہو گیا برابر کا نشان بیچ میں نیکسٹ ایجی کانگروینٹ کانگروینٹ ٹرائنگلز کون سے ہوتی ہیں کانگروینٹ بسیکلی یہی ہوتی ہیں کہ جو مسلسیں آپس میں برابر ہوتی ہیں کوئی بھی ٹرائنگل ہوتی ہے تو اس کی تین سائیڈیں ہوتی ہیں اور تین اینگلز ہوتے ہیں تو دو ٹرائنگلز ہوں اگر آپ کے پاس ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے اور دونوں ٹرائنگلز کی تین تین سائیڈیں آمنے سامنے والی سائیڈیں ان کی برابر ہوں اس سائیڈ والی اس سائیڈ کے اس سائیڈ والی اس سائیڈ کے اور اس طرح تینوں اینگلز ہیں وہ بھی آپس میں برابر ہو جائیں تو پھر ہم ان کو congruent کہہ دیتے ہیں two triangles are congruent if they're corresponding sides ٹھیک ہے جس جس جگہ پہ مثلا میں چھوٹا سب نا کے دکھا دیتا ہوں ایک triangle یہ ہے ایک triangle یہ ہے تو یہ جو side ہے وہ اس side کے parallel ہو یہ جو side ہے وہ parallel نہیں equal ہو یہ side جو ہے وہ اس کے equal ہو یہ side اس کے equal ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں corresponding آمنے سامنے والی ٹھیک ہے تو اس کے corresponding sides equal ہوں length میں اور ان کے جو angles ہیں and their corresponding angles are equal in measure اور measurement کے حساب سے ان کے یہ جو angles بن رہے ہیں زاویے بن رہے ہیں وہ بھی آپس میں برابر ہو جائیں اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں متماسل مسلسان مسلسان کہتے ہیں دو مسلسیں متماسل ہوں گی اگر ان کے آمنے سامنے والے زلے اور زاویے آپس میں برابر ہوں ٹھیک ہے نا سیم چیز ہے اور اس کے لئے پھر ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ triangle ABC متماسل یا congruent ہے مسلس پی کیو آر کے ٹھیک ہے نا تو یہ ہم یہ اس کی علامت ہے basically triangle کی مسلس کی اور یہ congruent کے لیے ہم یہ symbol use کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور last پہ ہمارے پاس جو definition ہے وہ ہے similar triangles کی similar ہوتی ہیں ایک جاسی لیکن ایک جیسی میں تھوڑا سا فرق یہ آئے گا کہ وہ ان کے angle تو ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کی جو side ہیں نا وہ تھوڑا اس کو کیا کہہ لے proportional چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہیں two triangles will be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional کیونکہ دیکھیں کوئی چیز ہے نا ایسے چھوٹی ہے تو اسی چھوٹی کو اگر آپ angle وہی رکھیں اور اس کو آپ بڑھا کرواتے ہیں ایسے کر کے ٹھیک ہے تو یہ دونوں triangles ایک دوسرے کے proportional ہوں گی یعنی کہ similar triangle ہوں گی exactly ایک جیسی نہیں ہے exactly ہوں گی تو یہ پیچھے والی example بنے گی congruent triangles والی definition لیکن جب وہ چیز وہی ہے لیکن اس کو کھینج کھونج کے ہم نے بڑھا کر دیا یا اس کو compress کر کے چھوٹا کر دیا ہے لیکن چیز وہی ہے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں similar ہے ٹھیک ہے یہ photo کی اس نے example دیوی ہے اس photo کا جو ہے آپ بڑا print لے لیں چھوٹا print لے لیں تو چیز تو وہی ہے لیکن اس کو بڑا چھوٹا کر رہے ہیں تو وہ similar triangle کے اندر آیا اور اس کو ہم similar کو اردو میں کہتے ہیں متشابہ مسلسان تو متشابہ کیا ہیں جی ایسی دو مسلسیں جن کے متناظرہ زاویے متماسل ہوں یعنی angles ان کے ایک جیسے ہوں اور ان کے متناظرہ ازلا جو ہیں وہ متناسب ہوں again proportional کا اور وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اور اس کے لیے یہ سیمبل ہم use کرتے ہیں حال یہ اگر بڑا ساتھ وہ برابر کا نشان بھی لگائیں تو وہ پیچھے والا چیز ہو جاتی ہے کان گروہ نے جو ہم نے پڑا متماسل تو متشابہ اور متماسل میں یہ فرق ہے اوکے چلے اب یہ تو definitions ہیں اب ان کے سوالوں پر جرام آئے جو question کرنے والے question number 3 ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں اس نے کہا یہ آپ کے پاس ایک triangle ہے اور اس triangle کے اندر mn اور pq parallel ہے یہ mn ہے یہ pq line ہے یہ ایک دوسرے کے parallel ہے جنہیں جس angle پہ یہ سیدھی سیدھی جا رہی ہے اسی طرح سے یہ بالکل سیدھی straight ہے دونوں آپ اس میں کبھی مل نہیں سکتے بالکل سیدھی برحال کرنا کیا ہے اس نے lm دیا ہے یہ lm یہاں سے لے کے یہاں تک lm کی value ہے ہمارے پاس پھر lp ہے lp یہ اسی کا چھوٹا پارٹ یعنی ایک دفعہ اس نے بڑا پارٹ دے دیا اور ایک چھوٹا پارٹ دے دیا پھر دوسری طرف آتا ہے lq lq یہ چھوٹا پارٹ ہے اور ln یعنی کہ یہ بڑا پارٹ فائنڈ کرنا ہے so basically اس نے یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ ہمیں دے دیا ٹھیک ہے اور اس میں سے کوئی ایک پارٹ جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں ہمارے پاس یہ ایک فارمولا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اس سائیڈ پہ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ نے یہ جو آدھی چھوٹی سائیڈ ہے آدھی نہیں چھوٹی کہہ لے اسے کہ جو چھوٹی سائیڈ ہے اس کو اوپر رکھنا ہے اور بڑی سائیڈ کو نیچے رکھنا ہے اور جب آپ اس سائیڈ پہ بھی آئیں گے تو ادھر بھی یہی کریں گے کہ یہ جو چھوٹی سائیڈ ہے lq اس کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور بڑی سائیڈ یہ جو LN ہے اس کو نیچے رکھنا ہے تو ہم یہ فارمولا بنا لیں گے LQ over LN equal to LP over LM چھوٹی سائیڈیں ہم نے اوپر رکھی ہیں بڑی نیچے رکھ دی ہیں اور ان کی ویلیوز ہیں ہمارے پاس LQ اس نے دیا ہوئے 2.3 LN find کرنا ہے LP بھی 2.5 دیا ہے اور LN بھی دے دیا ہوئے تو یہ تینوں چیزیں ہیں LN find کرنا ہے تو یہ بڑا آسان ہے cross multiply 5 نے اس کے پاس جانا ہے LN نے اس کے پاس چلے جانا ہے تو LN اور 2.5 اکٹھے ہو جائیں گے اور 5 کے ساتھ 2.3 آ جائے گا اور چونکہ یہ ادھر multiply ہو رہا ہے 2.5 تو اس نے اس کے divide میں چلے جانا ہے over میں اب آپ اوپر والے دونوں کو multiply کرالیں اور نیچے 2.5 سے جب آپ divide کرائیں گے اسے تو answer 4.6 آ جائے گا calculator use کریں پہلے ضرور دے لیں 11.5 آیا اور اس سے divide کریں تو یہ آ جائے یہ اس کا پہلا پارٹ ہے اسی سوال کا اور اسی triangle کو use کرتے ہوئے اس نے ایک اور ہمیں information دی ہے جو ادھر ہے LM دیا ہوئے LM again یہ بڑی والی side ہے LQ دیا ہوئے 2.5 LQ یہ ادھر سے چھوٹی side ہے پھر QN دیا ہوئے یہ چھوٹی side یعنی یہ چھوٹی side بھی دی LQ اور QN بھی دیا ہے ادھر side کی بڑی نہیں دی اس نے چھوٹی دونوں دے دی ہیں اور LP find کرنا ہے L سے لے کے پیچھ تک تو آپ نے simple وہی same formula دوبارہ لگا لینا ہے چھوٹی side اوپر یعنی یہ tote کا یاد رکھنے چھوٹی اوپر بڑی نیچے یہ یاد رکھنا ہے تو دیکھیں اس side پہ بھی یہ formula لگا رہا ہوں LP LP کون ہے یہ چھوٹی side LP ٹھیک ہے اور نیچے LM یعنی یہ بڑی side اس کی LP اوپر LM نیچے اور اسی طرح سے ادھر آئیں گے تو LQ اوپر اور else لے کے N تک جو ہے وہ نیچے آ جائے گا وہ ہم لکھ لیں گے اب کام ہے ان کی values لگانے کا LP تو find کرنا ہے LM اس نے دیا اچھے LQ بھی دیا لیکن اب LN نہیں ہے ہمارے پاس LN کیا تھا total side لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس نے آدھے آدھے part دی ہیں LQ بھی دیا اور QN بھی دیا تو ہم یہ جو بڑا LN ہے اس کو LQ اور QN میں convert کروا لیں گے LN کی جگہ پہ ہم لکھیں گے LQ اور QN ہمارے پاس وہ ہم لکھ لیں گے LQ 2.5 ہے QN جو ہے وہ 5 ہے اور اب ہم بڑے رام سے حل کر سکتے ہیں ان کو پہلے plus کروا لیں دو شریعہ پانچ اور پانچ پلس ہوگا تو سات شریعہ پانچ ہو جائے گا اور یہ 6 ادھر division میں تقسیم میں ہے ادھر جائے گا تو ضرب ہو جائے گا اور پھر وہی بات 2.5 کو 6 سے کروائیں ضرب 15 آ جائے گا اور نیچے 7.5 ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کرائے گا تو 2 آ جائے گا یہ 3 کے دونوں پارٹ ہو گئے question number 5 question number 5 میں بھی یہ shape بنی ہوئی ہے شکل اور یہ اس نے شاید یہ کہا ہوئے کہ یہ جو LA ہے یہ بیسکلی ادھر والے angle کو وہ ایسے cross کرتا ہوا جو ہے وہ half کرتا ہوا نیچے آ رہا ہے تو برحال بیسکلی وہ یہاں سے cross کر کے نیچے آ جاتا ہے اور یہ side اس نے دی ہوئی ہے یہ اصل بات ہے یہ side LMD بھی ہے 4 LMB 6 دیا ہوئی ہے 6 سنٹی میٹر ایک میٹر جو بھی ہے اور پھر اس نے یہاں یہ A کہا ہوئے اور ادھر M سے لے کے N تک یہ جو پوری value ہے یہ 8 ہے M سے لے کے N تک 8 value ہے اب find اس نے کرنے کے لئے کیا کہا ہے اس نے کہا جی A A سے لے کے N تک یہ والا distance find کریں اور M سے لے کے A تک یہ والا فاصلہ find کریں تو یہاں ہم نے اب چونکہ ان کی values کا ہمیں نہیں پتا تو ہم suppose کر لیں کہ یہ جو A سے لے کے N تک کہنا یہ X ہے اور اگر یہ X ہے اتنا part تو total جو 8 تھا تو 8 میں سے X کو اس کو minus کرا دیں تو یہ side آئے گی تو اس کی value پھر ہو جائے گی 8 minus X اگر یہ X ہے تو یہ 8 minus X ہے M A جو ہے اب یہ values ہیں ہمارے پاس یہاں پھر فارمولہ فارمولہ کس طرح سے لگے گا فارمولہ اس طرح سے لگے گا ریشو کا یہ بڑی side LM یہ اوپر ہم لکھیں گے اور M سے لے کے A تک یہ side اس کے نیچے لکھ لیں یہ یہ over یہ بات clear ہو رہی ہے اب ہم یہ لکھ لیں گے اب دیکھیں نام شام لکھ لی ہے اب ان کی values لگانی ہے تو یہ 6 ہے اور یہ جو چیز ہے یہ 8 minus X ہے تو 6 over 8 minus X ہونا ہے تو 6 over 8 minus X جب side پہ ہونا ہے تو یہ 4 ہے ادھر یہ X ہے 4 over X ہو جائے اب اگین آپ کے پاس equation بن رہی ہے اسے حل کر لیں کہ cross multiply اس کا نیچے والا اس کے پاس 6 X ہو گیا اس کا نیچے والا اس کے پاس یہ آگیا اب multiply کر 4 8 32 4 X 6 X X کو ایک طرف کر نہ 6 X کو اٹھائیں ادھر پلاس ہے پیچھے ہوتا جائے ٹھیک ہے اب یہ minus 4 6 10 30 32 32 ڈھ 10 جائے 10 جائے گا تو 3 2 ہو جائے گا یہ آیا ہے X اور X کیا چیز تھی An تو ہم لکھ دیں کہ An 3 2 آگیا اور یہ جو ہمیں M A چاہیے 8 minus X X X کی value جو آپ نے نکال لیا 3 2 وہ اس میں سے minus کرا دیں یہ آگے پیچھے لکھ دیا 8 پہلے ہو چاہیے 8 minus X ہے نا تو ہمیں یہ لکھنا چاہیے 8 minus 3 2 ٹھیک ہے تو 8 minus 3 2 لکھیں تو 4 8 آ جائے گا آنسر یہ ہے ہمارا question 5 آخری سوال تو بلکل ہی چھوٹا سوال ہے سمپل اس نے ایک triangle دی ہے اور اس میں اس نے یہ کہا ہے یہ شکل میں بھی نظر آ رہا یہ اس نے ڈیش لگائی نہیں تو مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ڈیش لگی ہوتی سنگل ڈیش یہ آپس میں برابر تو پھر مطلب کیا ہوگا X اس کے ایکل ہوگا 10 کے تو ہم نے جس لکھ دینا ہے کہ PR equal to PQ PR is equal PQ PR کی value X PQ value 10 X is equal to 10 ہو جائے گا اور دوسری چونکہ یہ ادھر آکے اس کو half کرو رہا ہے تو پھر آدھا یہ is equal to یہ ہو جانا تو Y is equal to 6 لکھ دینا بس تو یہ اتنا تھا کہا میں یہ زیادہ ایش نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گئی ایکسرسائز اوکے اللہ حافظ